اور قریبی کے گھر سے بوم برامد ہونے کے معاملے میں پیرزادہ عباس صدیخی نے ٹی ایم سی پر بڑا آروپ لگا دیا ہے پیرزادہ نے کہا ہے کہ ٹی ایم سی کارکرتاؤں کو پھسانے کے لیے یہ سب کر رہی ہے یعنی آئی ایس ایف کے کارکرتاؤں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں پیرزادہ عباس صدیخی یہاں تک کہ ٹی ایم سی والے ماں بہنوں پر بھی اتیعا چار کر رہے ہیں پیرزادہ صاحب جو ساو چوئیس پرگناہ میں ایک وقتی کیاں سے بم برامد ہوا آپ کا قریبی بتا جاتا ہے وہ شاید برگیڈ والی جو آپ کی ریلی تھی اس میں بھی شامل تھا اس پر کیا کہیں گے تو سیدھا بات آپ پر آ رہی ہے پہلے تو میرا ماننا ہے جو ہمارے ہے یا نہیں وہ دوسرا بات ہے ہمارے بنگال کا رہنے والا ہے اگر ہمارے پارٹی سے ہے تو اس سے ہم سے جھوڑ رہے تو ہم بولیں گے وہ ہمارا ملکہ ہے تو کیا ملکہ بدلام کریں گے دوسرا بات ہے انہوں نے رکھے ہے یا انہوں کو فسانے کے لیے کسی نے رکھ کے پولیس کو انفرمیسن دیئے ہیں ایسا تو بھوٹ کے ٹائم بہت ہوتے ہیں بہت پومار ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں ہم نے وہاں کسی لڑکا کے پاس سے خبر ملے ہیں دیکھئے ہیں یہاں بہت کچھ پڑا ہوا ہے اس کا اندر کسی نے ایک بیگ رکھ کے چلا گیا اس میں بھوم ہے کسی نے جا کے بول دیا اب بس صدقی کی دربار میں جا کے دیکھیا اسے ایک بیگ ہے بھوم ہے آگا پولیس نے چیک کیا چلو پھر زیادہ تم نے بھوم رکھی ہے آپ اپنا ایکزامپل کیوں دے رہے ہیں آپ کو اندیشہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے آرے ہو سکتا ہے ایسا تو کرتے ہیں پارٹی پولیجس میں ایسا ہی کرتے ہیں تو آگا بھی ٹی ایم سی ختم والا ہے ٹی ایم سی کر رہے ہیں اور دوسرا کوئی کر سکتا ہے مگر ٹی ایم سی کو پر زیادہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے اسی لیے بھام اور کیننگ میں بہت دن سے ہمارے لڑکا لوگ کو پٹائی کر رہے دھولائی کر رہے ہیں بہت ڈسٹرپ کر رہے ہیں ماں بہن کو پر بھی انہوں لوگ انہوں اتتاچار کیے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹی ایم سی کے اور سے پلنٹ کیا گیا ہے دیکھئے لوگ سبا کی بھوٹ کے ٹائم دیگنگا میں ایک میٹر باکس کی مگل میں ایک بیگ میں بوم رکھ کے اسی گھر کو فسا دیئے تھے پہل بعد میں اس کو چھوڑ دیا کہ وہ بے کچھ ہوتے تو اسی حساب سے ہمارا ماننا ہے ہمارے جو پساسون ہے جو آئین ہے اس کو سوئی سے ہنڈل کریں گے میرا یہ اتنا سا ماننا ہے اس کو فسانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ میرا ماننا ہے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر